اسلام علیکم ڈیر سکورینٹ شیف کو سب سے پہلے کیسے بنایا گیا تھا یہاں سب سے پہلے میمری سیلز لیے اس میں سے نیوکلیس کو نکالا اور پھر ایک سے نیوکلیس کو نکال دیا تو یہ جو میمری سیل کا نیوکلیس ہے وہ ایک کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کو ہم نے مدر کے اندر ڈال کے اس کو کروایا اور اسے جو سیل پڑیو سیلز ہوئی تو اس کو آپ کلوڈ سیل کہتے ہیں تو یہ کلونگ آپ کیسے لیے کرتے ہیں کلوڈ کریکٹریسٹ ایک سر دینے کے لیے تو جب آپ نے یہ کلوڈ کروانی ہوتی ہے تو دونوں سیلز کو آپ بلاتے ہیں اور پھر اس کو اس لیکٹرک پلس دیتے ہیں ایکٹرک پلس دینے سے کیا ہوتا ہے جو ایکٹ ہے اس کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے اور جو پھر یہ جو اپلا بلاسٹو سائیڈ سسٹ ہوتا ہے سیج وہ پھر مدر کی یوٹریس میں ٹرانسپور کارکیر دی جاتی ہے سیلزو پریکنٹ ٹی میل کے اندر اور پھر اسے جو برث ہوتی ہے وہ ٹرانسینیک اینیول کی برث ہوتی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں آپ نے ایکٹ لیا اس میں اسے نیوپلس کو نکال دیا ٹھیک ہے اور یہ میمری سیلز لیے اڈر سیلز اس میں سے نیوپلس نکالا اور وہ ڈال دیا ایکٹ کے اندر یہ ایکٹ پھر آپ نے امپلانٹ کر دیا فوسٹر مدر کے اندر اور اسے جو بچہ پڑیوس ہوا وہ ڈولی شیف تھی ٹھیک ہے اوڈیا کی ڈولی شیف تو اس میں کیا کرتے ہیں موسیقی 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 تو یہ سب سے پہلے اس اسٹریٹیوٹ میں روزلین اسٹریٹیوٹ نے اس کو ڈیلپ کیا تھا تو یہ جو ایلپا وان اینٹی پریپسن پروٹین ہے اس کا جو سیٹ کے اندر اس کا ہم نے جین ڈالا کہاں پہ جین ڈالا اور وائن بیٹا لیکٹو گلوگولین جین کی اندر یہ جین ڈالا اور اس کے اگران کے اندر اور پھر اس کی ہم نے پروڈکشن لی اور وہ پھر ہم نے سسٹک فائی بروسل اور ایم فائی سیما کے اندر اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیا تو یہ جو ٹرانس جینک اینیملز ہیں جو ہم کسی لیے بناتے ہیں تاکہ ہم ایک رکوائیڈ پروٹین حاصل کریں یا آپ کسی اینیمل کی آپ ہور پروڈکشن کے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ میٹ کی ڈیلز زیادہ آئے یا پھر آپ کرتے ہیں کوئی رکوائیڈ پروٹین جائے انسولین، انٹی ٹریپسین جو کسی بزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کسی لیے یوز کرتے ہیں تو میرا نیکس لیکچر آئے گا اور صرف پرانس جینک اینیملز کے اوپر تو اس میں ساری پروٹین آئیں گی جو کسی لیے ہوتی ہیں دیفرنٹر ایڈیزز کی ٹریٹمنٹ میں بھائی 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 بھائیوزنگ فرانس جینک اینیملز that's all موسیقی